اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنی افضل ایمان میں رکھیں اچھا جی عبدالوہ سے کو ناشتہ کروا کے میں نے سکول بھی دیا اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنی افضل ایمان میں رکھیں اچھا جی آجا جمعہ سب کو جمعہ مبارک عبدالواسے کو ناشتہ کروا کے میں نے بیج دیا اس کو سکول اس نے آجل دیا جانا ہے تو جیسے کہ میں نے یہ جو بیسن ہے نا یہ کل کا اس میں گی ڈال کے دیسی گی ڈال کے کرنے لگی تھی بھوننے لگی تھی تو کیس چلا گیا پھر میں نے وہیں چھوڑ دیا جب کام کرتے کرتے بندہ چھوڑ دیتے نا پھر عجیب سا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے کام کرنے کا تو یہ بن رہا ہے جس سردیوں کی خاص صغات تو میں سے ایک صغات ہے بیسن اور ادھر سوجی کو میں نے تقریباً بھون دیا چھوڑا بندی کر دیتی ہوں چھوڑا میں نے بند کر دیا سوجی بھون گئے ادھر دیسی گی ڈال ہے میں نے ایک کلو بیسن ہے یہ اور جیسے جیسے بیسن بھونتا جائے گا دیسی گی یہ لہدہ ہوتا جائے گا بیسن سے ٹھیک ہے تو ابھی تو یہ مشکل حالانے میں زرہ ہو رہی ہے لیکن آگ میں زرہ آستہ کر رہا اور ادھر ساری چیزیں میں نے ریڈی کر کے رکھ لی ہیں ڈرائی فروٹ یہ ایک کلو چینی ہے ایک کلو سے تھوڑی سی زیادہ ہے اور یہ پلچی پورڈر بنا کے میں نے رکھا ہوا ہے یاسن صاحب پچھوں میں نے بیخ دے بہن ہے ارکی کر رہی ہے آپ یہ بھاروں ناشتہ کر کے آئے میں کار میں کھوانا کہ کوئی چیز کھانے میں تو روٹی کھانے ہیں اب بھاروں نام چینیں کھا کے لیے اچھا یہ جو علاچی کا پورڈر بنایا ہے میں نے یہ علاچی کو میں نے چار سے پانچ علاچیاں میں نے چھوٹے جار میں ڈال کے تو اس کو پیس لی ہے تھوڑی سی چینی ڈال لی ہے تھوڑی سی چینی ڈالنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے جو ہوتے نا اس کے نکل آتے ہیں جو مطلب کیا کہتے ہیں اب ادھر بھی دیان ہے بیسن بھی گن رہا ہے کیونکہ بیسن کو پوری توجہ سے پاس کھڑے ہو کے بھوننا پڑتا ہے اس کو نہ لا پروائی کرنی پڑتی کیونکہ یہ لگ جاتا ہے نیچے خشبو اتنی اچھی آ رہی ہے میں بتا رہی تھی علاچیوں کا چینی ڈال کے ضرور پیسہ کریں یہ دیکھیں یہ نظر آ رہی ہوگی یہ جو بچ گئے تھے دوبارہ اسی میں ڈال دیئے میں نے تو یہ نہ بچے نہیں کھاتے یہ پورڈر بنا ہوئے بچوں کو پتا بھی نہیں چلے گا اب بڑے بچے ماشاءاللہ باہر چلے گئے ہیں تو وہ تو چائے میں ڈال کے اب شوک سے پیتے ہیں چائے لچی والی تو کوئی بچہ بھی نہیں ایسی چیزیں کھاتا کشمش ڈال دیں کھوپرا ڈال دیں بچے کوئی بھی نہیں ایسی چیزیں کھاتے یہ بھی دیکھیں یہ بھی میں نے ایسی کیا یہ میں نے کسی کو بیجنا ہے اس لیے میں نے یہ کیا ہے نہیں تو میرے بچے تو بلکل بھی نہیں کھاتے میں اور بری کر لیتی ہوں ٹھیک ہے تاکہ بچوں کے موہ میں نہ آئے بچوں کو پتا بھی نہ چلے اور یہ جو بچ گیا تھا الچی کا بڑا بڑا دردرا سا تھا وہ دوبارہ میں نے اس میں ڈال دیا اور یہ دیکھیں کتنا اچھا الچی کا بڑر بنا ہے اس میں تھوڑی سی چینی ڈال کے تو ایک چمچ چینی دس سات دس سے بھارا ہاں اتنی تھے میں نے گینے نہیں تھے تقریباً اتنی تھے تھوڑی سی ایک چمچ چینی ڈال کے تو میں نے ان کو پیس لیا اور جو بچ گیا ہے وہ دیکھیں وہ بڑا ہے میں دکھاتی ہوں اور اس سے میں نے کھان لیا تو اس ساری چیزیں میں نے رات کو پرپیر کر کے رکھ لی تھی لے جی ماشاءاللہ سے کتنے خوبصورت لگ رہا ہے مزے کا خوشبو ابھی بھی پورے گھر میں آ رہی ہے اس کو میں نے ڈش میں نکال لیا ڈش کے پہلے میں نے تھوڑا سوئی لگایا تاکہ چپکے نہ تو ابھی موسم گرم ہے اتنا تھنڈا نہیں ہے تو اس لیے میں نے اس کو تھوڑی در فریج میں رکھا تھنڈا تو کہتے ہیں مجھے چائے کے ساتھ پہلے مجھے دے دو یہ دیکھیں یہ ان کو دیا میں نے تھوڑا سا دیا میں نے کہا جب سٹ ہو جیگا پھر آپ لوگوں نہیں کھانا ہے تو بیجنا بھی ہے سارا تو نہیں بیجنا عبدال ڈرا پھر رکھاتے راستے کو نپساند بیتی کو بیتی کو سگھات ہوتی ہے چلے میں آپ کو پلیٹ میرا کبھی دکھاتی ہوں یہ دکھیں کتنا مزے کا کیسے ٹوٹ رہا ہے ایسے یہ موہ میں گلے گا تو آپ لیتے آپ سے اجازت ویڈیو کو پورا دیکھیں لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں دوام یاد رکھ لائفیز